اسلام علیکم اویس بھائی اویس بھائی میرے ایک دو سوال اور ہیں میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں کروں گا اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ادھر نریندر موڈی گورنمنٹ نے انانس کیا ہے کہ وہ کوئی اگنی پت سکین لے کے آ رہے ہیں اور اس کے مطالق میرا یہ ہے کہ وہ آپ کے اندازے سے وہ کس وجہ سے ہوگی اور ہم یہ غزوہ ہند جو ہونی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے یہ بتائیے گا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیونکہ یہ تو میں نے کئی ایسی لوگوں کو دیکھتا ہے جو لوگ جن کی ریسرچ سے ہے ایک سرپراز صاحب صاحب ہیں اور ایک دو بندوں کو اور بھی سنایا آپ کو بھی سنایا ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان پہ تو پہلے تو بہت مشکل وقت حالات آئیں گے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کیونکہ ذائع سے بات ہے انڈیا ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے اور اس کے علاوہ فوج سے مراد لیکن وہ جس طرح وہ بھرتیاں کر رہا ہے اور جتنا لوگ جتنا ہم اپنے مذہب کو خود نہیں جانتے لیکن وہ ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں کوئی بھی مذہب والے ہوں تو میں شک یہودی ہوں کیونکہ ان کی ابھی ہاں ہم ایک لفظ سنتے ہیں ارمگڈون کے ایک جو بڑی جنگ ہونی ہے ورلڈ وار قریب جس کو کہا جاتا ہے تو کافی سارے کوئشن ہیں تو آپ تھوڑا نوٹ کر لیجئے گا جتنا آپ کو مناصب ہو اتنا سب تازلیے گا کہ یہ لوگ اگر جیسے انڈیا میں اگلی پر سکیم چلے تو یہ لوگ کیا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ محمد عمران آپ کے سوال کا دیکھیں سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کی حالت اظہار دیکھ کر ہم مجھے آپ کو ہم سب کو بہت دکھ ہوتا ہے تو اس وقت ایک معاملہ ہی ایسا ہے پوری امت کی صورتحال ہی اس وقت ایسی ہے کہ اس وقت ہمارے زوال کا دور ہے اور انتہائی پستی کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پستی سے نکالے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ جو انڈیا نے اگنی پت سکیم شروع کی ہے دیکھیں یہ بات کی وائس بھی میں نے آپ کی سنی ہے اس میں آپ نے یہ منچن کیا ہے کہ وہ غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں جو دشمن ہے نا وہ تو ہمیشہ تیاری میں لگا رہتے ہیں یہ اگنی پت سکیم ہو ان کا اٹومک نیوکلئر پروگرام ہو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے وہ ہو ان کے اوپر کیا جانا والا ظلم ہو اور مسلمانوں کی مساجد تک شہید کیا جانا ان کے اوپر سیفرون فلیکز لگائے جانا یہ ساری چیزیں دراصل دشمن تھوڑا 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 کر کے چوٹ لگاتا رہتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کی جو یونٹی ہے اس کو توڑا جائے ان کو تکلیف پہنچائی جائے اپنی تسلی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو جو غزوہ ہند ہے اس کا اگنی پت سے سلوک ہے یا نہیں اگنی پت سے اس کا کنیکشن ہے یا نہیں ایک سنس میں ہے کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں دراصل یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے لا الہ الا اللہ اور شرک اکبر ان کی جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور اس کا سارا نظام بنائے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آ گیا چھا گیا غالب ہو گیا اور باطل مٹ کر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بھجا دیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا قائم کر کے رہے گا چاہے کافروں کو جتنا مرضی برا لگے بلکہ کافروں کو تو برا لگنا چاہیے مشرکون کا وڑا ہے کہ شرک کرنے والوں کو جتنا برا لگے تو یہ جو جنگ ہے نا بت پرستوں کی اور حق پرستوں کی یہ جنگ exactly وہی جنگ ہے جو نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی یہ کوئی کوئی عام جنگ نہیں ہے یہ وہی جنگ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی ان کا مقابلہ بھی بت پرستوں کے ساتھ تھا ہمارا مقابلہ بھی بت پرستوں کے ساتھ ہے تو یہ اگنی پت کی سکیم ہو یا کچھ ہو یہ وہی معاملہ ہے کہ جیسے ابو جہل اور جو ابو لہب ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دن آئے گا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو اللہ تعالیٰ بائیس لاکھ اور چھبیس لاکھ مربہ ملکی پر سلطنت عطا فرما دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چودہ سو سال بعد بھی عقیدت و احترام سے لیا جا رہا ہوگا دنیا کے ہر کونے سے درود و سلام بھیجا جا رہا ہوگا اور اس کے فرشتے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ تو اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے ان کو کیا معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین امعاہو کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرما دے گا کہ وہ مکہ واپس فتح کر لیں گے تو یہی معاملہ ادھر بھی ہے وہ مسلمانوں کو سخت ترین تکلیف پہنچا رہے ہیں اور جب سے ڈانلڈ ٹرامپ نے وزٹ کیا تھا انڈیا کا تب سے لے کر مسلمانوں کے اوپر ظلموں سے تم جاری ہے اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اپنا اس کو زم کر چکے ہیں اس کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور وہ جو اس کی ایک ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا یہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے بلکہ آخری وقت تک نہیں ہوگا حتیٰ کہ غزوہ ہند کی تیاری بھی ہے اسی لیے کریں گے کہ یہ مسلمان اور پاکستان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کو مٹا کر رکھ دیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی کہ اتنی بڑی طاقت لے کر آنے کے باوجود وہ جو حدیث حریف میں جیسے آتا ہے نا کہ کفار جو ہیں وہ اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی یہی معاملہ غزوہ ہند کا ہوگا کہ پوری دنیا کی فورسز وہ ساری جمع ہو جائیں گی یہ شرک اکبر کرنے والوں کی سپورٹ میں اس میں نیٹو بھی ہوگا اس میں ریشیا بھی ہوگا اس میں یونائٹڈ سٹیٹس بھی ہوگا جتنی طاقتیں ہوں گی وہ ساری کے ساری جمع ہو جائیں گی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے آ جائیں گی انڈیا کے ساتھ مل کر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت لے کر ہم آئیں گے پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک موجزے کے ذریعے سے اپنی رحمت کے ذریعے سے کالے جنگی جہاز بھیجے گا پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس قدر بڑی فوج کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب فرما دے گا تو یہ اگنی پت سکیم ہو یا کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ہو یا جو بھی معاملہ وہ وہاں پر جس طرح بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ان کے اوپر الٹا پڑے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لائے جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے اللہ کی زمین لا الہ الا اللہ کے نام سے مہک جائے گی اور وہ وقت ہم دیکھیں گے کہ پوری سرزمین کے اوپر بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت دکھائے اور اللہ تعالیٰ کافروں کے سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے